ایسے سادھی تک کا سفر اتنا لمبا ہوگا انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا مجھے اداس دیکھ کر ماں نے کہا کیا بات ہے برسا تو اس طرح مو لٹکائے کیوں بیٹھ لی ہے کئی دن سے بینوت کا بھی فون نہیں آیا دونوں نے جھوڑا کر لیا کیا میں نے کہا نہیں ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے روج روج کیا بات کرے کتنے دنوں سے سادھی کی تیاری کر رہے تھے سب بیکار ہو گئی یدی بینوت کے دادا جی کی موت نہیں ہوتی تو آج تیری سادھی کو ہوئے بیس دن ہو گئی ہوتے دہ بہت بھونے تھے تیروی کے بعد سادھی ہو سکتی تھی پر تیرے سسرال والے بہت پرانے بیچاروں والے ہیں ہماری سب تیاری بیکار ہو گئی سادھی کے کارڈ بٹ چکے تھے اسی بات سے تو بینوت بہت پریسان ہے پر کچھ کہہ نہیں سکتا بیٹا کبھی ہم بھی تمہاری عمر کے تھے تم دونوں کو سمجھ سکتے ہیں لیکن ہم چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے میں نے تو تیری ساس سے کہا تھا کہ اچھے کام کے لیے سب دن صبح ہوتے ہیں ہمیں سادھی کر دینی چاہیے میرا اتنا کہتے ہی بہن ناراج ہو گئی اور کہنے لگی آپ کے لیے سب دین صبح ہوتے ہوں گے ہمارا اکلوتا بیٹا ہے ہم پرانی مانیتوں کو چھوڑ کر من میں کوئی بھرم نہیں رکھنا چاہتے برسہ سوچنے لگی کی ممی اور اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہیں اور میں بھی کیا کر سکتی ہوں ممی کو کیسے بتاؤں کی بینوت کیا چاہتا ہے بچپن سے ہم دونوں ایک ساتھ پڑھے تھے لیکن دوستی انٹر میں آنے کے بعد ہوئی تھی انٹر کے بعد بین اور انجین جن کی پڑھائی کرنے چلا گیا اور میں نے بی ایسی میں ایڈویشن لے لیا تھا کولیج الگ ہونے پر بھی ہم دونوں چھٹیوں میں کچھ سمیہ ساتھ رہتے تھے تھون پر بات چیز بھی کرتے تھے پڑھائی پوری کرتے ہی ممی پاپا نے سادھی کے لیے لڑکا دیکھنا شروع کر دیا میں نے منع بھی کیا ایم ایسی کی بعد سادھی کرنا لیکن انہوں نے کہا کہ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو سادھی کونسی ابھی ہو رہی ہے اچھا لڑکا ملنے میں بھی ٹائم لگتا ہے سادھی کی باتیں شروع ہوتے ہی بینوت کا چہرہ میری آنکھوں میں اتر گیا تھا ہم دونوں ایک اچھے دوست تھے پر سادھی کرنے کے بارے میں ہم دونوں نے ایک دوسرے سے نہیں کہا تھا پر ممی کے سادھی کی بات کرنے پر بینوت کا خیال آنا یا اسے ہی پیار کہتے ہیں کیا بینوت بھی یہی سوچ چاہتا ہے کیسے اس کے دل کی بات پتا کروں بینوت سے سادھی کے بارے میں بتایا تو بہہ بولا اتنی جلدی سادھی کر لوگی ابھی تو تمہیں دو سال ایم ایسی کی پڑھائی کرنے میں ہی لگ جائیں گے پھر تھوڑی دیر بعد کچھ سوچتے ہوئے بولا مجھ سے سادھی کروگی لیکن ابھی مجھے کم سے کم دو تین سال لگ جائیں گے خوشی کی ایک لہر من میں دوڑ گئی تھی سچ بتاؤں بینوت جب ممی نے سادھی کی بات کی تو ایک دم سے من میں مجھے تمہارا خیال آ گیا کیا یہی پیار ہے میں سمجھتا ہوں جو بات اب تک نہیں بول سکا تھا تمہاری سادھی کی بات ہوتے ہی میرے موہ سے نکل گئی اور میں نے تمہیں پر پوجھ کر دیا جب ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اجہار کر ہی چکے ہیں تو پھر اس بارے میں بہت گمبیرتہ سے سوچنا ہوگا تمہیں اپنے ممی پاپا کو سادھی کے لئے منانا بھی پڑے گا کیا تمہارے گھر والے ہماری سادھی کے لئے مان جائیں گے انجینئرنگ کا آخری سال ہے ہو سکتا ہے میرا اس سال کسی اچھی کمپنی میں جو مل جائے اچھا اوپر ملا تو میں ایکسیپٹ کر لوں گا اور جیسے ہی سادھی کی باتیں شروع ہوگی میں تمہارے بارے میں بتا دوں گا پیار کا بیس تو ہمارے بیچ پیدا ہی ہو چکا تھا اور ہمارا یہ ہے پیار اب سادھی کرنے کے سفنے بھی دیکھنے لگا تھا اب اس بارے میں اپنے اپنے گھر میں بتانا جروری ہو گیا تھا میں نے ممی کو بینوت کے بارے میں بتایا تو بہ بولی بینوت اپنی جاتی کا نہیں ہے تیری سادھی کیسے ہو سکتی ہے تیرے پاپا نہیں مانیں گے کیا بینوت کے ماں باپ اس سادھی کے لئے تیار ہیں ابھی تو اس بارے میں اس کے گھر والوں کو کچھ نہیں پتا ہائینل ایجام ہونے تک بینوت کو کسی اچھی کمپنی میں جوب مل جائے گی اس کے بعد ہی بہ اپنے ممی پاپا سے سادھی کی بات کرے گا کیا یہ ہے جروری ہے کہ بہ سادھی کے لئے مان ہی جائیں گے ممی مجھے پہلے آپ کی اجازت چاہیے سادھی کا فیصلہ میں اکیلے کیسے کر سکتی ہوں ممی نے کہا تمہارے پاپا سے بات کرنی ہوگی اگر تمہارے پاپا نہیں مانے تو تم کیا کروگی کرنا کیا ہے سادھی ہوگی تو آپ دونوں کی مرچی سے ہی ہوگی برنا نہیں ہوگی میرا ایم ایس سی کی پڑھائی پوری ہوتے ہی بینوت کو ایک بڑی کمپنی میں اچھی نوکری مل گئی تھی اور یہ ہے بھی تیہ تھا کہ کمپنی کبھی بھی اسے یو ایس بھیج سکتی ہے بینوت کے گھر میں بھی سادھی کی باتیں شروع ہوگئی تھی میں نے ممی کو جیسے تیسے کر کے منع لیا تھا اور ممی نے پاپا کو تیار کر لیا تھا لیکن بینوت کی ممی اس سادھی کے لیے بلکل تیار نہیں تھی اس فیصلے سے بینوت کے گھر میں توفان کھڑا ہو گیا تھا اس کے گھر میں اس کے پاپا سے جانا اس کی ممی کی چلتی ہے اس بارے میں ایک بار بینوت نے کہ مجھے بتایا تھا بینوت نے بھی اپنے گھر میں بول دیا تھا کہ سادھی کروں گا تو برسہ سے ہی کروں گا برنا کسی سے نہیں بینوت کی دیدی اور جیجہ نے اپنی طرح سے ممی کو سمجھایا تھا ممی آپ کی یہ ہے جدت منوج کو آپ سے دور لے جائے گی آج کل بچوں کی کچھ پتا نہیں چلتا کہ بہے کب کیا کر دیں آج کی ہی بات ہے کہ ماں باپ کی رجامندی میں ملنے پر پریمی پریمی کا نے آتھو ہتیا کر لی بہے دونوں بالگ ہیں بینوت اچھے پیسے کما رہا ہے بہے چاہتا تو کورٹ میریج کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور آپ کی مرجی کا انتجار کر رہا ہے بینوت کے پاپا نے کہا تھا مجھے تو بینوت کی اس سادھی سے کوئی اعتراض نہیں ہے لڑکی پڑھی لکھی ہے اچھے پریوار سے ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بینوت کو بہے پسند ہے ہماری جاتی کی نہیں ہے تو کیا ہوا جب سب تیار ہو گئے تو میں اس کی دشمن ہوں کیا میں بھی تیار ہوں ممی کا من پھر بدل جائے اس سے پہلے ہی سگائی کی رسم پوری ہو گئی تھی میری ایم ایسی کی پڑھائی پوری ہوتے ہی سادھی ہو جائے گی سگائی ہوئے ایک سال ہو گیا تھا سادھی کی ڈیٹ بھی تیہ ہو چکی تھی انہوں کے دادا جی کی موت نے ہوئی ہوتی تو ہم دونوں اب تک ہنیمون منع کر باپس آ چکے ہوتے اور چار مہینے بعد میں بھی بینود کے ساتھ یو ایس چلی جاتی بینود کی ممی نے کہا اب پانچے مہینے تک سائے نہیں ہیں سادھی اب تب ہی ہوگی پر بینود سادھی کے ٹننے سے بہت اداس ہے اپنے گھر میں اسے خود ہی بات کرنی پڑے گی اگر میرے گھر سے کوئی ارچن ہوتی تو میں خود ہی اسے دور کرتی بینود کو کبھی اس طرح کمجور ہوتے نہیں دیکھا تھا اس کا بس چلتا تو سگائی کے اگلے دن ہی بہہ سادھی کر لیتا پر میرا آخری سال تھا اس لئے بہہ مجبور تھا ہم کبھی ملتے تو کبھی فون پر بات کر کے کارتے رہے ہم دونوں بے سبری سے سادھی ہونے کا انتجار کرتے رہے ایک ساتھ رہنے اور ایک ہو جانے کی اچھا بڑھتی ہی جا رہی تھی سادھی کے پندھے دن پہلے سے ہی ہم نے ملنا بھی بند کر دیا تھا کہ اب ایک دوسرے کو پتی پتنی کے روپ میں ہی دیکھیں گے پر سادھی کے آٹھ دن پہلے دادا جی کی موت نے ہمارے سپنوں کو بکھیر دیا دادا جی کی موت کا پتہ مجھے بینود نے ہی دیا تھا اور کہا تھا دادا جی کو بھی ابھی ہی مرنا تھا پہر بھی کے بعد ہم دونوں بہار ملنے آئے تھے بہہ بہت بھاوک ہو گیا تھا مجھ سے اب دھوری سہن نہیں ہوتی من کرتا ہے تمہیں لے کر کہیں اڑ جاؤں جہاں ہمارے بیچ کوئی نہ ہو جو حال بینود کا تھا بہی میرا بھی تھا لیکن بینہ سادھی کے یہ سب ٹھیک نہیں ہے اگر ایک بار بینود کی اچھا پوری کر دی تو یہ اچھا پھر بار بار پنکھ اٹھائے گی یہ ہے ٹھیک نہیں ہے بینود بولا کیا تم کو مجھ پر بسواس نہیں ہے پتی پتنی تو ہم پنیں گے ہی میرا آج بہت من کر رہا ہے مجھے سمال لو گارڈن میں اس نے باہوں میں بھر کر مجھے چومنا شروع کر دیا تھا آج میں نے بھی اسے یہ چھوٹ دے دی کی جس سے اس کا من کچھ سانت ہو جائے لیکن بینود کی گہری گہری سانسیں اور سمال جانے کی اچھا مجھے بھی بہت آئے اس سے پہلے ہی میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی میں بولی کوئی جگہ ہے بہتنے کی تم جو چاہے چاہ رہے ہو بہر ہماری سمسطر سے چھوٹکارہ پانے کا راستہ نہیں ہے اس سمادھان کے یہ اب ہاتھ پیر ماننے ہوں گے بہت جو سے بھوگ لگی ہے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں پھر مل کر اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں کوڈر دینے کے بعد میں نے بات سرو کی بلو تمہیں اب ایک ہی کام کرنا پڑے گا اپنے ماں باپ کو کسی طرح جلدی سادی کے لیے تیار کرنا ہوگا یہ اتنا مشکل نہیں ہے تم نے ان سے ایک بار بھی سادی کی بات کی کہ سادی اتنے دن کے لیے سادی نہ ٹال یہ تو نہیں کہا برسہ نے کہا اب کہہ دو کچھ پرانا چھوڑنے میں اور نئے کو اپنانے میں ہر کسی کو سنکوچ ہوتا ہے بینوت کے چہرے پر خوشی گی موسیقی موسیقی موسیقی